جنابِ صدر موزستان رمے پہ رہے ہیں میرا نمہ مونا میں جو سو جماعتی تعلیم ایک دینے کا دریقہ حیرت ہے کہ تعلیم ترقی میں ہے پیچھے جس کام کا آباز اکرا سے ہوا تھا صدرِ آلی وقال آسف چودہ سال پہلے ماضی میں جا کر دیکھے تو دنیا کا قدیم معاشرہ تھا تھا انسانوں کا مگر جا بجا گیر موزر بلکان موجود جہاں کانوں کا تھا مگر جنگر کا کہ جہاں طاقتی عزت کی میار تھی جہاں انسان تفائی کے راستے پر تھا پھر ایسے میں خدا حضور جلال کی رحمت جوش میں آئی انسانوں کو تعلیم کے زیور سے آراز کا کرنے کے لیے اور معاشرے کو تعلیم و تربیت دینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معالم بنا کر پھیجا گیا کہ جن کے تعلیم و تربیت کے بدولت علم و عرباز کے بدولت کی ایسے معاشرے میں پرٹا کھایا کہ وہی لوگ تھے وہی قبول تھے وہی انسان تھے سب کی دردی زندگی تبدیل ہو گئی تھی رہن سہر تبدیل ہو گیا تھا کہ جو معاشرہ ظلم و ستم و بربادی کی علامت تھا وہی معاشرہ پیار و محبت امن و سکون و چاہر کی علامت بن گیا تھا کیونکہ تعلیم اسے کھاتی ہے جینے کا طریقہ یہی تو وہ تعلیم ہے جس کے بدولت اقصار اپنے زورے بازوں پر ترقی کی عالی مثال کائی کرتا ہے میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجعلہ میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجعلہ مجھے کیا مٹا سکے گا کوئی ظلماتوں کا پایا صدرے آلی وقال علام اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے دریا تو سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹھوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے ہر شیشہ تھی جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی تھی جائے وہ شیشہ تلاش کر ایک اور جگہ فرماتے ہیں ان گلاموں کا یہ مسلک ہے ناکس ہے کتاب ان گلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناکس ہے کتاب یہ سکھاتی نہیں مومن کو گلامی کے دری یہی تو وہ تعلیم ہے جس کے حاصل کرنے سے انسان کو صحیح بات کو درست اور غلط اور غلط کہنے کا شہور ملتا ہے سطر آلی وقال تعلیم نور ہے روشنی ہے اور آدم کا گمشدہ خزینہ ہے